بڑی میں پسل باتیں کی اور خاص کر کل یا گزشتہ رات نواکلی میں جو واقع ہوا یقیناً ایک افسوسناک واقع ہوا اور پھر ان کے لوائکین نواکلی کے لوگ قبائل سب نے وہ لاش اٹھا کے یہاں ایرپورٹ روڈ پہ جنازے کو رکھ کے روڈ کو بند کیا تھا اتجاجاً تو اس میں میں بھی گیا اور ہمارے ملک صاحب موجود تھا وہاں پہ کیونکہ ان کا الکہ انتخاب ہے میں دعا دیتا ہوں ملک صاحب کے مصبت رویہ کا جو آج اس نے اس درنیم کے دوران ایک کردار ادا کیا یقیناً وہ لوگ مظلوم تے ظلم ہوا ہے زیادتی ہوا ہے صحبت خان شہید ہے کہ یقیناً ایک نجوان لکھا پڑا انسان تھا اپنے زمین اور اپنے ہی جائدات پہ کوئی لوگ بدماش یا لینڈ مافیا یا پروپیشنل لوگ جا کے ان کو مارتے ہیں اور بدردی سے بات کرنے سے پہلے کوئی دلائل دینے سے پہلے یہ یقیناً ایک قابل مظمت بات ہے اور اس طرح کی واقعات کا ادراک ہونا چاہیے یقیناً یہ نواقلی ابھی ایک وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا اور میرے خیال میں ہمیں اس کا ایک سیریس نوٹس لینا چاہیے وہ اس لیے کہ وہاں پر مقامی جو قبائل ہے مقامی قبائل یقیناً وہی بیوطن لوگ ہے اور لکھے پڑے انسان ہے وہاں پہ سارے اور ہمارے گورنمنٹ سرونٹ ہے اور کاروباری لوگ ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے جو کہ دن رات اپنے آپ کو سرمایدار بننا آنا چاہتے ہیں اور پروپیشنل لوگ ہے ان کی صرف یہ صحبت خان نہیں وہاں پر بہت سے مظلوم لوگوں کی جائدادوں پہ دن دیارے قبضے کر کے بیٹے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک چیلنج کی بات ہے تو آج ہمارے اس درنے میں ڈی سی صاحب بھی گئے ڈی سی صاحب نے درنے والوں کو یا کندانی کرائی اور اس سے پہلے اس نے جو اقدامات کیے تھے وہ بھی درنے والوں کو بتا دیا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بتا دیا کہ یہ جو کریمنلز ہے ان کی سرکوبی اور ان کی بہکنی کرنا گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا ایک اتجاج ایک انہاں ریکارڈ ہوا اور ظلم زیادتی ہوئی ایک انہاں آپ مظلوم ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس ایک اندانی کے ساتھ ساتھ آج اسپلور کی توسط پہ سے ہم میں اپنے بین بائیوں کو اور اپنے پوزیشن کے ہماری جو دوست ہے ان کی ہر بات کو ہم غلط بات نہیں کہہ سکتے یہ بات یقنان کسی حد تک ان کی جائز ہے اور صحیح ہے اگر ان لوگوں کی بیخکنی نہ کی گئی تو میں مجھے ایک آنے والی دور میں ایک مقامی لڑائی جگڑے کی بو نظر آ رہی ہے وہ آپ سے آپ گورنمنٹ ہیں آپ اس پہ اقدام کرے نا گورنمنٹ یقنان اس پہ اقدامات کر رہی ہے آپ گورنمنٹ کیبلیٹ آپ ہیں نا کرنے والے ہیں اسی لئے آج اسپلور کی توسط سے ہمیں سارے اس کو تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے وہ اس لئے کہ مقامی قبائل یقنان حاج جو ان کا جو غم و غصہ تھا اور ان کا جو صبر کا پہ مانات تھا وہ یقنان لبریز ہونے والی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ شریف لوگ ہیں وہاں پر جو کرمنل اور پروپیشنل لوگ ہیں جو بندو کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ اقراس دا بارڈر جو لوگ آئے ہیں یہ ان چیزوں سے عادی ہے ابھی ان کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ وہ نوا کے لیے میں لوگوں کو تنگ کر کے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز طور پر اسلے کے زور پر قبضہ کر کے وہ غریب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یہ اماری گورنمنٹ کی ایک نانزمداری بنتی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس پہ کم سے کم ان کے یہ ایک ایسی صدباب ہونا چاہیے کہ ایندہ کے لیے اس طرح کی کوئی واقعہ اس طرح رنما نہیں ہو جائے اگر دوبارہ اس طرح واقعہ رنما ہو گیا تو شاید پھر اماری کنٹرول میں اس طرح کے معاملات نہ آ جائے لیکن آج ڈی سی صاحب نے انتظامیہ نے یقین دانی کرائی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ اس پر ایکشن لیں گے جی شکریہ شکریہ نورمہ دمبر تھا گورنمنٹ بھی سنٹسٹائز ہو گیا اور پہلے بھی ایکشن لیا گیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی نشاندی وقتاں پا وقتاں کرنا چاہیے اور اس طرح معاملات میں ہم سب ایک ہونا چاہیے جی شکریہ جی اسے دولوست